دیکھیں بھارت کبھی بھی کوئی کام تب تک نہیں کرتا تب تک اس کو اپنا مفاد نظر نہیں آتا اسی لئے تو بھارت آج ہم سے آگے ہے انداد کا اعلان تو پاکستان نے بھی کیا ہے پلے کچھ نہیں آگا لیکن اسی کار دیتا ہے انداد کا اعلان اگر افغارستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں گے تو میرے خلال میں یہ کشمید ایشو پر تھوڑا سا ایفٹ کر لے گا اب جو چیز پاکستان کے انگیسٹ ہوگی اس میں جو ہے وہ انڈیا کا سب سے پہلا ہاتھ ہوگا اس معاملے میں ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور منافقت ہے پاکستان میں کوئی اثرات نہیں ہے کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو اسلام علیکم میڈیا نیٹی ٹو کے ساتھ میں ہور آنا طیب صلحری ناظر حالی میں افغانستان میں زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں سینکروں جانوں کا زیاہ ہوا ہے اس کے بعد بھارت نے افغانستان کے امداد کرنے کا اعلان کیا بلکہ بھارت نے کابل میں اپنی امبیسیڈی اوپن کرنے کا اعلان کیا آئیے عوام سے اس موضوع پر جانتے ہیں کہ وہ اس انڈیا کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں آئیے اسلام علیکم سلام سر بھارت افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ان کے امداد کا بھی اعلان کر رہا ہے نہ صرف امداد کا اعلان کر رہا بلکہ افغانستان کابل میں اپنی امبیسیڈی اوپن کر رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے امداد کا اعلان تو پاکستان نے بھی کیا ہے پلے کچھ نہیں آگا لیکن اسی کار دیتا ہے امداد کا اعلان بارحال بات یہ ہے کہ انہوں نے امبیسی ری اوپن کرنے کی بات کیا تو دیکھیں ہاں واہستہ ہیستہ یہ چیز آرہی ہے کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ طالبان کی جو گورنمنٹ ہے ان کی جو رجیم ہے اس کو ایکسپٹ کرنے لگ گئی ہے اور انڈیا نے وہاں پہ ابھی جس طرح آپ نے بات کیا کہ اپنی جو امبیسی ری اوپن کیا تو ظاہر ہے یہ امبیسی ری اوپن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں ان کے ساتھ مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں ایک اچھا گیسر ہے دیکھیں دیفنیٹلی اب بوت سائیڈ جو ہیں بینیفٹس مل رہے ہیں ان کو اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں نا اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے تو میرے خیال میں تو یہی ان کا جو ہے نا ریزن ہے کہ آہ آہ افغانستان کو بھی ڈیفنیٹلی بہت سارے فائدے ہوں گے بھارت آہ کیونکہ ایک بہت اچھی اکانومی بہت بڑی اکانومی ہے آہ ایشیا کی تو میرے خیال میں افغانستان کو بہت فائدہ ہوگا اگر ان کے آہ تعلقات آپس میں بہتر ہو جاتے ہیں پاکستان پر اس کے کوئی اثرات ہوں گے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک رویلری قائم رہتی ہے انڈیا کی جو کہ میرے خیال میں ہون ہی نہیں چاہیے ہمارے بھی تعلقات بہتر ہونے چاہیے کیونکہ اس لیے کہہ رہا ہے ان کا پس میں ریلیشنشی پچھا ہوگا ایک دوسرے کا کمپرومائزیشن ہوگی اس لیے کیونکہ ہمارے جو پاکستان کے لیڈر ہم وہ ہی اتنے کمپرومائزیشن کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ منیجن کر رہے ہیں اپنی عوام کو دیکھ رہے ہیں دوسرے ملک کو کیا دیکھیں گے شاید یہی وجوہات ہیں انہاں صرف بھارت گارا بلکہ افغانستان میں جب سے تالبان کے احمد آئی ہے وہ بھی انڈیا آرمی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے ہماری آرمی کو ٹرین کریں صرف اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہماری جو پی ایم ٹیم ہے وہ اچھی نہیں ہے کیونکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنی عوام کو نہیں دیکھ رہے بھوکا ماری ہے تو ہمارا کیا فیتر دیکھیں اب جو چیز پاکستان کے انگیسٹ ہوگی نا اس میں جو ہے وہ انڈیا کا سب سے پہلا ہاتھ ہوگا اس معاملے میں اب آپ دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اس قدر بہتر نہیں ہے حالانکہ ہونے چاہیے لیکن نہیں ہے کیونکہ بیسکلی انڈیا پہلے کہتا ہے جناب بیلا کے افغانستان سے لشکر نکلتے ہیں افغانستان سے جو ہے وہ تنظیم میں تیار ہوتی ہیں افغانستان والے ایسے افغانستان اب وہاں پہ ہی اپنا جب وہاں پہ زلزلہ ہے تو سیمپتی کا ووڈ لے رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ امداد دے رہا ہے آپ نے میرے بھائی مسائل سنی ہوگی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور منافقت ہے یعنی کہ یہ یہ دکھا کچھ رہے ہیں پس سے پشت ہے کچھ اور ہے اس کی مسائل فور ایکزمپل ایسے ہے کہ جس ملک نے اکیلے نے پوری دنیا کی سوپر پاور کو دانتوں چنے چبوہ دیئے اس کے پیچھے کوئی قصر رہ گئی ہے دیکھیں بھارت جو ہے وہ کبھی بھی کوئی کام تب تک نہیں کرتا جب تک اس کو آگے سے اپنا مفاد نظر نہیں آتا جب تک اسے آگے سے کچھ مل نہیں رہا ہوتا تب تک وہ اگلے بندے کو مو بلکل بھی نہیں لگا تھا اگر پریزنٹ کی بات کے انڈین آرمی افغان آرمی کو جو ہے وہ ٹریننگ دے رہی ہے اب اس طرح سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو اگر ری اوپن ہو رہی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک بات رہی بھارت جو ہے اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں چاہے وہ نون مسلم کنٹریز ہوں اگر ہم دبائی کی بات کریں دبائی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں نون مسلم اور مسلم کنٹریز کو نہیں دیکھتا جہاں اسے اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر بھارت جو ہے وہ موو کر جاتا ہے اسی لئے تو بھارت آج ہم سے آگے پاکستان پر کوئی اثرات نہیں ہے لیکن ہاں پاکستان کا کنٹرول جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں بھارت انڈیا تو ہمیں جو ہے نا اس چیز سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے اور اپنی جو ہم سٹریٹیجز یوز کر رہے ہیں وہ کافی زیادہ امپلیکی بل ہے اور ہمیں وہی چیزیں یوز کرنے چاہیے جی ناظرین تو آپ نے بھارت اور افغانستان کے تعلقات پر عوام کی رائے جانی اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانہ طیب کو دیجئے اجازت اللہ نی کے باہر کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو